محمد سعید حسین رزوی کون ہے جو ہمیں بہتر شخصیت لگی کہ جس کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے جس کے اندر بلکل کسی ایک بندے کو بھی اختلاف نہ ہو تو وہ سعید حسین رزوی صاحب تھے دیکھیں جو وہ بھی رکنے شورہ ہی ہیں یہ نہیں ہے کہ بھی وہ رکنے شورہ نہیں تھے تو ہم نے ان کو جو ہے وہ امیر بنا دی ہے وہ بڑی عظیم شخصیت تھے وہ آپ نے ان کے جنازے سے اندازہ لگا لی ہے کہ بھئی جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو کتنی دنیا ان سے محبت کرنے والی تھی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ مجلس شورہ مشاورت کرے گی پہلے سے زیادہ پاور کے ساتھ نکلیں گے اور پہلے سے زیادہ انشاءاللہ دنیا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایڈن پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان عبدالرافع آپ کی عدمت میں حاضر ہے ناظرین میرے ساتھ آج وہ شخصیت موجود ہیں جن کا میں تعروف اگر کرواتا چلوں تو میرے پاس الفاظ کی کمی ہو جائے گی کسی تعروف کے معتاج نہیں ہے یہ شخصیت حضرت علامہ فاروق الحسن قادری صاحب جو حضرت حادم حسین رضی مرغوم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں اور تاریکل عبائق پاکستان کی مجلس شورہ کا ایک قیم رکن بھی ہیں اسلام علیکم جی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حادم حسین رضی رحمت اللہ علیہ کیسے ساتھی تھے کیسے ایک آپ کے جو ہیں وہ قائد بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضی رحمت اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے باکمال لیڈر تھے وہ اپنے کارکنان اور اپنے عراقین شورہ کے ساتھ انتہائی محبت اور شکت بنتنے والی شخصیت تھے خود بھی کام کرتے تھے انتھک محنت کرتے تھے اور انتھک محنت کرنے کے اوپر زور دیتے تھے چار سال کی مختصر سی مدت میں اس جماعت کا نیٹورک پوری دنیا میں جہاں پہ بھی اردو یا پنجابی سمجھی جاتی ہے ایون کے جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہوتی ہے جو ٹرانسلیشن کر کے بتا سکتی ہے اپنا معافی ضمیر تو وہاں تک انہوں نے پیغام پہنچایا کیا عرب ممالک کیا یورپین ممالک وہ بڑی عظیم شخصیت تھے وہ آپ نے ان کے جنازے سے اندازہ لگا لی ہے کہ بھئی جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو کتنی دنیا ان سے محبت کرنے والی تھی تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کے کیا تعارف کرایا جا سکتا ہے یا امیر بکرر کیا گیا ہے سعاد رزوی صاحب کو تو کیا وہ اپنے والدے محترم کے نقشے قدموں پر چال سکیں گے دیکھیں جی ہمارے نئے امیر محترم محمد سعاد حسین رزوی صاحب بہت ذہین اور باکمال شخصیت ہے تو انشاءاللہ والعزیز آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ان کے فیصلوں کو ان کی باتوں کو جن لوگوں نے حضرت کے انٹرویو سنے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ محمد سعاد حسین رزوی کون ہے اور ان کے لیے یہ تحریک چلانا کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی وہ تقریباً تمام معاملات جو تھے وہی کرتے تھے بس فرق صرف اتنا ہے کہ انہیں کیمرے کے آگے آنے کا شوق نہیں تھا وہ پیچھے رہ کے کام کرنے پسے پردہ کام کرنے کے زیادہ آدھی تھے تو اب ذرا یہ ہے کہ کھل کے کام کرنا پڑے گا مجلس شورا کا حصہ ہے جیسے میں نے انٹرو میں بھی بات کیا تو ابھی تک یہ چیز نہیں مجلس شورا کے کسی ممبر سے یہ سوال نہیں پوچھا جا شکا کہ کیا چیزیں تھیں جن کی بنیاد کے اوپر سعاد حسین رزوی صاحب کو امیر مقرر کیا جائے دیکھیں وہ بھی رکن شورا ہی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ رکن شورا نہیں تھے تو ہم نے ان کو امیر بنا دیا وہ رکن شورا ہی تھے اور شورا نے مشاورت کیے جو ہمیں بہتر شخصیت لگی کہ جس کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے جس کے اندر بالکل کسی ایک بندے کو بھی اختلاف نہ ہو تو وہ سعاد حسین رزوی صاحب تھے تو جس میں کسی کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا تو اس لیے جماعت کو متحد رکھنا یہ سب سے زیادہ اہم ہے تو اس کے اوپر پوری شورا متفق ہے تو میرے خیال میں جب شورا متفق ہے اللہ کریم کی طرف سے اس میں مدد بھی شامل ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی برکت یہ ہوئی ہے کہ دھڑا دھڑ لوگ تیزی سے لبائک کی طرف مائل بھی ہو رہے ہیں اور اپنی باقی پرانی جماعتوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں فیضاباد جو دھرنا ہوتا فیضاباد کا جو پروٹیسٹ ہی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کچھ کمیٹمنٹس ہوئی تھی اور تین مہینے کی مدد کی بات کی گئی تھی تو تین مہینے کے بعد کیا اسی انرجی کے ساتھ طریقہ لبائک باکستان دوبارہ نکلے گی اگر جو معاہدہ تھا اس کے اوپر عمل نہ ہوا لیکن ہم تو امید رکھتے ہیں ان تمام مزارات سے جنہوں نے اللہ رسول کے نام پر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور ان تمام حکومتی شخصیات سے جنہوں نے ہمارے ساتھ محصیت مسلمان ہونے کے معاہدہ کیا کہ وہ انشاءاللہ اس کو ضرور پورا کریں گے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ہمارا اور آپ کا مشترکہ جو ہے وہ کاز ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اس میں تھوڑی جلدی کرنے ہیں اور ہم اس کو پروسس سے کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ مجلس سے شورا مشاورت کرے گی اور رہی بات نکلنے کی تو پھر کیا لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے تو انشاءاللہ پہلے سے زیادہ پاور کے ساتھ نکلیں گے اور پہلے سے زیادہ انشاءاللہ دنیا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ جی اچھا علامہ صاحب اگر ہم ٹیل پی کے فیوچر کے بارے میں بات کریں تو اب کیا پلیننگز ہوں گی دیکھیں جی قبلہ امیر المجاہدین نے کبھی یا نہیں کہا کہ میں نے تخت پہ آنا ہے یا میرے بیٹے نے تخت پہ آنا ہے میری شورہ نے تخت پہ آنا ہے انہوں نے ایک ہی بات کیا کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے ہم نے نظام بدلنا ہے تو مشن تو باقی ہے جب تک پاکستان میں نبی علیہ السلام کا نظام نافذ نہیں ہوتا اور پوری دنیا میں پاکستان اور اسلام کا عالم بلند نہیں ہوتا ہماری جد و جہد جاری ہے اور انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ نے حضرت کا جنازہ بھی دیکھ لیا حضرت کی جد و جہد بھی دیکھ لی اتنی تکلیف کے باوجود کہ بہت سارے سال ویلچئر پہ بیٹھنے کے باوجود انہوں نے جیل بھی کاتی ہے دن رات سفر بھی کیا ہے نبی علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دیا ہے تو کئی پروٹیسٹ بھی کیا ہے اور الحمدللہ جب بھی گئے ہیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے آثرے پہ تو کوئی مسلح ہمارے ہاں کوئی ظاہر یا باطن کوئی ایسا گروہ بھی نہیں ہے تو مسلح کاروائی کے بغیر نہتے اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پاور کے ساتھ کامیاب لوٹنا یہ ہمارے قائد کی نشانی تھی اور آپ سب نے دیکھا اور ان کے جانے کے بعد دنیا کی ان سے محبت بھی آپ نے دیکھی تو میرے خیال میں اب جو لوگ کھوکلے ناروں سے ترقی کے نام پہ تبدیلی کے نام پہ یا پھر معیشت کے نام پہ میرے خیال میں جن کی بس ہو چکی ہے تو ان کو حضور کے دین کی طرف لوٹ آنا چاہیے اور تحریک اللہ ہے کہ یا رسول اللہ سے بہتر کوئی آپشن پاکستان میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے جی ناظرین تو ہمارے ساتھ علامہ فاروق الحسن قادری صاحب موجود تھے جن نے بڑی بریفری ہمارے ساتھ ڈسکشن کی ہے ٹی ال پی کے فیوچر کے اوپر اور علامہ حسن حسین ڈزوی صاحب کے اوپر عبدالرافق علیہ السلام انشاءاللہ ایک نئے مقام پہ آپ قدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے اللہ نئے کے بعد